سنگلاخ چٹانوں اور بیابوں گیا میدانوں سے گھرا مکہ اپنے آباد ہونے کی دلچسپ تاریخ رکھتا ہے قدرت نے سرزمین مکہ کو انسانیت کے روحانی مرکز کی حیثیت سے منتخب کیا اور اس نے آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی آل کو چنا کسے معلوم تھا کہ چند نفوس پر مشتمل اس بستی کو آنے والے دور میں ام القرآن یعنی بستیوں کی ماں پکارا جائے گا مکہ کو قرآن میں بقہ کہا گیا ہے بقہ کے معنی حجوم کے ہیں اور اس کے نام کا اطلاق بیت اللہ اور اس کے اطراف مسجد الحرام پر ہوتا ہے کتب تاریخ میں حاتمہ، باستہ، البلدل امین، ام القرآن اور ماد سمیت مکہ کے پچاس کے قریب نام مذکور ہیں شنانی جغرافیا نویس بطلی میوس نے دوسری صدی اسمی میں اپنے جغرافیا میں مکہ کو ماکو رابا لکھا ہے یہ عربی لفظ مقربہ کی تعریب ہے جس کے معنی لوگوں کو معبودوں کے قریب لانے والا ہے مکہ جدہ سے پینتالیس میل جانی مگری میں واقع ہے اور سطح سمندر سے نو سو نو فٹ بلند ہے شہر ایک تنگ وادی میں واقع ہے جس کے دونوں طرف بے آب و گیا پہاڑوں کا دہرہ سلسلہ ہے مکہ کی وادی مقصود جغرافیا کی وجہ سے کاشتکاری اور باگبانی کے قابل نہیں تھی اس لئے جناب ابراہیم نے اسے وادی غیر ذرا پکارا یعنی وہ وادی جہاں ذراعت نہ ہوتی ہو آغاز میں مکہ کی حکمرانی بنو جرم کے پاس تھی جو بعد میں بنو خزاہ کو منتقل ہوئی مکہ پر تین سو سال تک قبیلہ بنو خزاہ کا اقتدار رہا جس کے بعد بنو اسماعیل میں سے ایک سربر آوردہ شخصیت قصبی بن کلاب نے بنو خزاہ سے مکہ چھین لیا انہی قصے کا لکب قریش تھا زمانہ جاہلیت میں تاریخ مکہ کا ایک اہم واقعہ ابراہ کا ہاتھیوں سمیت مکہ پر ناکام حملہ ہے ابراہ کی فوج مکہ کے نواح میں وادی محصب کے مقام محصر پر پہنچی تو بے حکم الہی پرندوں کے غول نمودار ہوئے اور انہوں نے فوج پر کنکر برسا کر اسے تہس نہس کر دیا اہل مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا سردار مکہ حاشم نے کیسر روم اور شاہ حبشہ نجاشی سے فرمان حاصل کیے تھے کہ قریش کے مال تجارت پر کوئی محصول نہ لیا جائے چنانچہ ارب جاروں میں جمن اور گرمیوں میں شام اور انگورہ یعنی انکرہ تک تجارتی کافرے لے کر جاتے تھے حج کے زمانے میں مکہ کے قریب اقاس کا بازار لگتا تھا جو ایک بڑی معاشر سرگرمی کے علاوہ ثقافتی میلے کی حیثیت بھی رکھتا تھا اہل مکہ کے بازار بیت اللہ کے پاس لگتے تھے مکہ میں رومی ایرانی اور ساسانی سکھوں کا چلن تھا جو درہم و دینار کہلاتے تھے جبکہ صاف، مد، رتل، اوکیا اور مسکال جیسے ناپ اور طول کے پیمانے رائش تھے رمضان آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کے لیے عام موفی کا اعلان کیا اس کے علاوہ کعبے سے بوتوں کا خاتمہ کر کے اس مرکز توحید کی پہلی حیثیت بحال کر دی حضرت عمر نے مکہ سے مدینہ تک ہر منزل پر چوکیوں اور سرائیں تعمیر کروائی حرم کعبہ کی توصیح کرائی اس کے گرد دیواریں کھٹوائی اور کعبے پر مصری کپڑے کا غلاف چڑھایا حضرت عثمان نے بھی سرائے تعمیر کرائیں میچھے پانی کے گویں کھدوائے سن 1930 میں تیل کی دریافت و برامت سے ملک کی خوشحالی اور اقتصادی خودمختاری کا نیا دور شروع ہوا اور اہل مکہ خوشحال ہونے لگے آج آل سعود کی زیر حکمرانی مکہ ایک جدید شہر بن چکا ہے حرم کی توصیح اور تذیرین اور عرائش کے ساتھ ساتھ ظاہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے جدید ترین منصوبے روبے عمل لائے جا رہے ہیں شہر میں جا بجا انڈر پاسٹ اور پولوں کا جار بچھا دیا گیا ہے جو ٹرافک روہ دمہ رکھنے میں معامل ہیں اس کے بعد جدید ہسپتال، کالجز اور املکورہ یونیورسٹی کے ذریعے صحت اور تعلیم کی میاری سہولیات بھی موجود ہیں موسیقی